دوہا میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حماس کے رہنما خالد مشل نے حماس کے غیر مسلح ہونے کے کسی بھی امکان کو سختی سے مسترد کر دیا فلسطینیوں کو غیر مسلح کرنا کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا اور یہ معاملہ آئندہ بھی کسی ڈائلاغ کا حصہ نہیں رہے گا پوری دنیا مل کر بھی ہم سے ہمارا حق نہیں چھین سکتی یروش علم کی آزادی تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیشدہ شرائط تسلیم نہ ہونے تک اسرائیل کے خلاف مذاہمہ جاری رہے گی غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے بہت جھک کر حماس سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے اور اس حوالے سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو سخت تنقید کا بھی سامنا ہے موسیقی موسیقی